السلام علیکم ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید امرات میں رہائشوں کو بڑھتی ہوئی مہنگائی سے بچانے کے لیے شاندار اقدام متحدہ رب امرات میں رہائشوں کو بڑھتی ہوئی مہنگائی سے بچانے کے لیے شاندار اقدام کے طور پر روز مرہ استعمال ہونے والی دو سو سے زائد ضروری اشیاء کی قیمتیں منجمت کرنے کا اعلان کر دیا گیا جس کا اطلاق دوہزار تئیس کے آخر تک تازہ پیداوار اور سپر مارکیٹ کی اشیاء سمیت تمام زمروں میں روز مرہ کی مسنوعات پر ہوگا امراتی میڈیا کی مطابق عالمی افراد ازر کی شرح کو مات دینے اور متحدہ رب امرات کے رہائشوں کی مدد کرنے کے مقصد سے لولو ہائپر مارکیٹ نے دو سو سے زائد مسنوعات پر پرائس لوگ مہم کا اعلان کیا ہے جس کا مطلب ہے کہ دوہزار تئیس کے آخر تک ملک کے تمام لولو سٹورز پر تازہ مسنوعات اور سپر مارکیٹ کی اشیاء سمیت تمام زمروں میں روز مرہ کی مسنوعات کے قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اس حوالے سے لولو دبائی کے ڈاریکٹر سلیم ایم اے نے کہا کہ ہمارے گروپ کو اس جدید پرائس لوگ پروجیکٹ کا اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے تاکہ ہمارے لولو ہائپر مارکیٹ کے سارفین کو عالمی قیمتوں کی افراد زر سے نمٹنے میں مدد ملے جس سے ہر کوئی جدوجہد کر رہا ہے ہم مقامی مارکیٹ کو متوازن کرنے اور میار زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے سپلائرز کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں جس کے لیے متحدہ ربا مرات جانا جاتا ہے اس مہم کا اطلاق روز مرہ کی مسنوعات کی تمام ان اسٹور خریداریوں پر ہوگا بلومبرگ نے ریپورٹ کیا ہے کہ دبائی میں مہنگائی کی شراب بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے جس کی وجہ سے نہ صرف ٹرانسپورٹ اور تفریح سرگرمیوں کے اخراجات میں غیر معمول اضافہ ہوا بلکہ اشیاء سرف کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں سارفین کے لیے قیمتوں کی سطح پر یورپی ممالک اور سنگاپور کی طرح آسمان کو چھونے لگیں صورتحال پچھلے تین برسوں کے دوران افراد اضافہ کی وجہ سے ہوئی بتایا گیا ہے کہ عالمی معیشت ان دنوں افراد اضافہ کی ضد میں ہیں اور خلیجی ممالک بھی قیمتوں کے اس بڑھنے کے عمل سے محفوظ نہیں رہے دبائی میں افراد اضافہ کی شرائن دنوں بلند ترین سطح سات اشاریہ ایک فیصد تک پہنچ چکی ہے اس صورتحال کے پیش نظر امرات اور دبائی نے اپنے کم آمدنی والے کارکنوں کو اربو ڈالر پر مبنی ایک ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ